قوة اللہ باللہ العلی لظیم آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی دانا لهذا وما کنا لنحتدیا لولا انحدان اللہ لخط جات رسول ربنا بالحفظ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وقاتم النبین وعالی طیبین الطاہرین مہبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا ومولا السقلین ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة اللہ یلا آدائه مجمعین من العان لا قیامی ومتین رب شرع لي صدری ویسر لي امری واللقثا من لسانی يفقه قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارک وطعالا في القرآن المجید وقوله الحق واضح السواد الرقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملتو لکم دینکم واکممتو آلیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ صلوات اللہ حضرات اس مناسبت سے میری آخری گفتگو ہے اور مختصر سے گفتگو ہوگی چونکہ بات میں اگ بھی ہے لہذا میں آدھے گھنٹے کے اندر اپنی گفتگو مکمل کرلوں گا توجہ سے جو حضرات جہاں بیٹھے ہیں آپ بیٹھے رہے ہیں ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں امطور سے مجالیس اور محافل دونوں میں کہ ہم سب گلشن اہلِ بیت کے گلاب ہیں گلاب وہ جہاں ردو اچھا لگتا ہے لیکن اگر گلدستہ بن جائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے ویسی آپ ادھرات گلشن اہلِ بیت کے گلاب ہیں جہاں بیٹھے ہیں وہ ہی اچھے لگ رہے ہیں لیکن اگر گلدستہ بن جائیں گے تو زیادہ اچھے لگیں گے سالوات پر یہ باوازے بلا کریں بقیہ دن سے حد کے آیت میں نے آیت کیونکہ آخری گفتگو تھی کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے آیت نمبر تین سورہ مائدہ میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ کہ آج کے دن آج دین کامل ہو گیا آپ گوھر کر رہے ہیں آج دین مکمل ہو گیا نعمتیں تمام ہو گئی اور اللہ اس دین سے راضی ہو گیا تین باتیں اللہ نے کہی ہیں گفتگو آپ کے ذہن میں ہے جو اندرات مسلسل چاروں دن سننے تھے آج مختصر بہت مختصر سی گفتگو کرنی ہے صرف ایک بات آج کی تقریر میں آپ کی خدمت مرز کرنا ہے اس آیت کے ذہن سے ہٹ کے ایک بات مجھے ذکر کر کے تقریر مقمل کر دیں کیا پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ دین کامل ہو گیا نعمت تمام ہو گئی اللہ دین سے راضی ہو گیا اسلام سے خدا راضی ہو گیا یہ تین باتیں اس کے اندر ہیں کامل کی بات ہے دین کامل ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ نعمت تمام ہو گئی کب دین کامل ہوا کب نعمت تمام ہوئی کب اللہ اسلام سے راضی ہوا جب بلایت علی کا اعلان ہو گیا آپ گور کریں جب علی علی السلام کی بلایت کا اعلان ہو گیا تب پروردگار عالم کہہ رہا ہے دین کامل ہو گیا نعمت تمام ہو گئی اور اللہ راضی ہو گیا اسلام سے جبکہ یہ دین اسی کا تھا جس اسلام اللہ کا دین ہے اللہ اس دین کے علاوہ کسی دین کو جانتا ہی نہیں ہے آپ گور کریں لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے آج میں اس دین سے راضی ہوا کس دین سے جس میں بلایت علی کا اعلان ہو گیا تو ایک بات تو قرآن کی روح سے تیہ ہو گئی کہ دین تب تک کامل نہیں ہوگا جب تک اقرار بلایت علی نہ ہو جائے آپ گور کریں جب تک اقرار بلایت علی نہ ہو جائے اب ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس فریم میں اپنے آگ کو رکھ کر دیکھے کہ کیا میں نے اقرار بلایت علی ویسے کیا ہے جیسے نبی چاہتے ہیں آپ گور کریں ویسا نہیں میں معاف کیجئے گا میں سخ جملے نہیں کہتا ہوں لیکن بات ہے اقرار بلایت علی تو سوالاک نہ کر لیا تھا آپ گور کر رہے بکھن بکھن کی صداے تو سوالاک لوگوں نے کی تھی جتنے تھے کسی میں جورب نہیں تھی کہ وہ انکار کر دیتا کہ نہیں ہم تو بیعت نہیں کریں گے ہم تو مبارک بات نہیں دیں گے سوالات جبنے بھی موجود تھے جو بھی عدد کچھ کم زیادہ ہے سوالات کی ہے سب نے بیعت دی تین دن تک یہ قاقلہ وہاں رکھا رہا میدان خمد رسول اللہ نے قاقلے کو تین دن رکھے رہا کہ سارے بیعت کر لیں آپ سوشیت گنٹی نیو بیعت کا سلسلہ جاری تھا تین دن لگا تھا اور تین دن میں وہ سلسل بیعت ہو رہی تھی لیکن ہوا کیا آپ اگر خدمہ قدیر پڑھیں گے تو اس میں رسول اللہ فرما رہے ہیں پروردگار اس شخص کے اوپر لانت کرے یہ خدمہ قدیر میں رسول اللہ کرے اللہ اس شخص کے اوپر لانت کرے کہ جس نے بیعت کیا اور توڑ دیا نہیں آپ گوھر کریں صاحب جس نے بیعت کی اور توڑ دی اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگ تھے جو میدان غدیر میں بیعت کرنے کے بعد مدینہ پہنچ کر بیعت کو توڑا ہے اگر ایسے نہ ہوتے تو رسول اللہ نہ کہتے رسول کا کہنا ہے کہ توڑی جو بھی توڑے گا کہیں 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 ان توڑنے والوں میں ہم بھی نہ ہو معاف کیجے گا یہ بات ہے تو کہیں 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 ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے بھی خوب جشن منایا خوب پرچار کیا بلایت کا ساری چیز کی اور مولا کائنات کے ہاتھ پر غیبی طور پر بیعت نہیں کر لی اس کا مطلب چاہیں اگر آپ نے علی کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ اب علی جیسی حیات چاہیں گے ویسی حیات گزارنی پڑے گی اب آپ کی زندگی میں آپ کی مرضی نہیں جارے گی آپ کی زندگی میں علی کی مرضی چلے گی تبچھو نہیں کر رہے ساروات پڑھئے کہ محمد والے محمد میں آپ کی آپ کی جو حیات ہے اس آپ کی حیات میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی آپ نہیں کہہ سکتے میری مرضی میں جو چاہوں بولوں میری مرضی میں جو چاہوں دیکھوں میری مرضی میں جہاں چاہوں جاؤں میری مرضی میں جو چاہوں نہیں اگر آپ نے علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مرضی آپ کی نہیں چلے گی اب آپ کو یہ کہنا پڑے گا جو علی چاہیں گے وہ بولوں گا جو علی چاہیں گے وہ دیکھوں گا جہاں علی کہیں گے وہاں جاؤں گا جو علی چاہیں گے وہ میں چاہوں گا طریقہ بیعت یہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم بولا کے ہاتھ بیعت بھی کیے سے تو آج چونکہ بات غدیر کی سن لی ہے دین کامل ہو گیا نعمتہ کمام ہوئی ولایت علی کی بنا پر دین کامل ہوتا ہے تو ہمارا ایمان بھی ولایت علی پر ہی کامل ہوگا ہمارا دین بھی ولایت علی پر ہی کامل ہوگا خدا کے لئے خدوہِ قدیر میں پیغمبر فرما رہے ہیں یا معاشر الناس مسلسل آخر کے جملے جائیں گے یا معاشر الناس یا معاشر الناس اے لوگو اے لوگو اے لوگو اے لوگو اچھا آپ کی خدمت پر ایک بات ارز کروں جو بہت اہم ہے قبل حضورت ہے سرکار آپ کی موجودتی میں جملہ پورا خطبہِ قدیر پڑھ لیجئے کہیں پر لفظِ آمنوں کے ذریعے سے رسول اللہ نے خطاب ہی نہیں کیا یہ توجہ کریں گے لوگو کہے کے یا معاشر الناس یا معاشر الناس لوگ 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 کہے کے خطاب کیا یا رسول اللہ یہ سارے حاجی بیٹھے ہوئے ہیں سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں سارے آپ کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں تو مومنین کہہ دیجئے آپ غوری نہیں کریں ہم اعلان کرتے ہیں تو کہتے ہیں مومنین مجمس پہ آئے سمجھو کریں مومنین اکرام بیٹھے ہیں اتنے بڑے صحابہ کے مجمع میں ایک بار بھی رسول اللہ نے مومنین نہیں کہا اس لیے کہ رسول خطاب سب سے کر رہے تھے اور رسول کو پتا تھا اس لیے کہ رسول ہوتا ہی وہ ہے جو باطن سے باقی ہو سمجھو رسول ہوتا ہی وہ ہے جو باطن سے باقی ہو رسول کو پتا ہے اگر آج میں مومنین کہہ دیتا تو کل کے ان کے لیے سند بن جاتی بعد والے کچھ کہنا پاتے ہیں کہ جسے رسول مومن کہے اسے آپ منافق ایسے کہہ سکتے ہیں سلوائے پر یہ کہ محمد وہاں آل محمد آپ کو ہم کہیں اس میں رسول اللہ یا معاشر الناس اے لوگو اے لوگو اے لوگو اے لوگو یہ کر لینا اے لوگو یہ کر لینا اس میں میرے پاس اب وقت نہیں ہے آج کہ میں بہت تفصیل میں جاؤ اس کی بات میں ایک نکاح کا پرگام ہے کیا کہا اے لوگو تقوی الہی اختیار کرو اور علی کے ساتھ ہو جاؤ یہ اسی خود میں کہنا ہے آئے لوگو میں نے کہا ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہو جائے گا اس کے پاس اتنی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اگر ہم غلام علی ہیں تو ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لیجئے گا یا کسی عنوان سے قبلہ موجود ہے یا کوئی خطیب آئے تو آپ غلامان علی کی صیرت کے عنوان سے مضامین سنیے کہ غلامان علی کی صیرت کیا ہے اور اس فریم میں اپنے آپ کو رکھیں کہ کیا میری تصویر اس فریم میں بیٹھ رہی ہے فریم چھوٹا بڑا نہیں ہوگا آپ کو اپنی تصویر چھوٹی بڑی کروانی پڑے گی اس فریم میں رکھنے کے لیے آپ دیکھیں غلامان علی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیا ہے مجھے اس طرف جانا نہیں ہے چونکہ موقع نہیں ہے کیا کہا تقوی علیہ ہی اختیار کرو اور علی کے ساتھ ہو جاؤ آپ اور گئے یعنی کیا خوف خدا دل میں رکھو اور علی کے ساتھ ہو جاؤ ایک جملہ کہوں جتنے بھی افراد آخر تک بیٹھے ہیں توجہ کیجئے گا ایک لمحے کا خوف خدا توجہ کرنے صاحب مزرگان موجود ہے ایک لمحے کا خوف خدا انسان کی ساری عبادتوں پر کبھی کبھی بھاری ہو جاتا ہے نہیں گھوڑ کر رہے ہیں آپ ایک لمحے کا خوف خدا کبھی کبھی انسان کی پوری عبادتوں پر بھاری ہو جاتا ہے کیسے سنیں گے کیسے باباں نے بلند سالوات پڑھئے گا جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ توجہ کریں گے ایک لمحے کا خوف خدا ایک مختصر سنیں گے انشاءاللہ لطفہ آئے گا توجہ کریں گے ایک کیا فیملی ہے جو دریاں کے سفر کر رہی ہے سبچھو کریں گے فیملی دریاں کے سفر کر رہی ہے دوران سفر طوفان آتا ہے اور کشتی ٹوٹ جاتی ہے اب جو کشتی ٹوٹتی ہے تو سارے دریاں میں ڈوب جاتے ہیں ایک عورت ہے آخری فرد سبچھو ایک عورت ہے جسے اس ٹوٹی وہی کشتی کا ایک پٹھنا ایک تختہ ایک لکھنا مل گیا اس نے اسے پکڑ لیا تیز سے اس نے اسے پکڑ لیا اب سمندر بے تھپنے رہے کھاتے اسے لہروں کے ذریعے سے وہ کنالے جا لگی وہ نہیں ڈوبی ہمارے یہ کہتا ہے نا ڈوبتے کو تھنکے کا سہارا اسے تو لگنے کا سہارا تھا یہ جا کے اس نے ایک طرف سوکھے میں چھوڑ دیا یہ عورت اتری توجہ کریں گے یہ عورت زمین پر اتری ادھر دریا ادھر جنگل جنگل میں یہ راستہ تلاش کر رہی ہے کہ میں باہر نکل جاؤں لیکن بہت دور جانے کے بعد بھی اس عورت کو کوئی راستہ نہیں ملتا توجہ کریں گے اس عورت کو کوئی راستہ نہیں ملتا ہے یہ بیشاری پریشان ہے ادھر دھریا ہے اب تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے ادھر جنگل میں کوئی راستہ نہیں ملتا اس نے سوچا کہ لگ رہا ہے کہ میرے مقدر میں یہی ہے کہ میں اس جنگل میں ہی رہ کے مر جاؤں اب تو کہیں باہر جانے کا راستہ ہی نہیں ہے یہ اسی جنگل میں رہنے لگی توجہ کریں گے یہ اسی جنگل میں رہنے لگی اور اسی میں اس کی حیات بسر ہونے لگی کپڑے نہیں ہیں ایک جوڑا کپڑا وہی دھلنا وہی پہننا وہ بھی کپک چلے پتے کھانا جو کچھ بھی اس جنگل میں مل گیا کھانے کی چیز کھا لیا نہیں ملی اس دریہ کا پانی پی لیا کسی صورت حیات تو گزار نہیں ہے خود کچھی تو کر نہیں سکتی ہے دریہ میں ڈوب کے جان تو دے نہیں سکتی ہے وہ بیچاری پریشان ہے میں کروں کیا لیکن کوئی ملتا ہی نہیں ہے بہرحال کسی نہ کسی صورت وہ زندگی گزار رہی ہے کسی نہ کسی صورت وہ حیات گزار رہی ہے اچانت ایک ڈاکو کا وہاں سے گزر ہوتا ہے چور اس کو آپ کہہ لیں ایک ڈاکو کا گزر ہوتا ہے چونکہ چور اور ڈاکو ہی لکھا ہے تو میں ڈاکو ہی کہہ رہا ہوں اب ڈاکو ہے تو اس کے پاس ایمان تو ہوگا نہیں اس لئے کہ اگر ایمان ہوتا ہے تو چھوڑی چیوں کرتا اب بہر کر رہے وہ ڈاکو ہے اس کا وہاں سے گزر ہوا اچھا آپ بھی جانتے ہیں کہ جنگلوں میں بعض راستے جو اپنے ڈاکووں کے خود کے بنائے ہوتے ہیں وہ راستہ کوئی دوسرا جانتا نہیں ہے اور دوسرا جانے بھی تو بھرک جائے وہ ان کا اپنا بنایا ہوا راستہ ہوتا ہے پولیس سے بچنے کے لئے یا جو کچھ بھی مسائل ان کے ہوتے ہیں اس نے وہ راستہ بنا رہا ہے اس نے دور سے دیکھا کہ ایک عورت ہے میرے جوان بھائی آمادہ رہیں بزرگان صدوہ چاہوں گا اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جوان عورت اس کے ذہن میں غلط خیال آیا اس کا ہے چونکہ ایمان نہیں ہے نا اس کے ذہن میں ایک غلط خیال آیا اس کے قریب گیا لیکن اس کے ذہن میں پھر ایک خیال آیا کہ یہاں تو کوئی آئی نہیں سکتا راستہ بنایا ہوا میرا ہے یہ آئی کیسے تھوڑا گھور آیا دور سے پوچھا انسانوں میں سے ہو کہ جناتوں میں سے ہو آپ گھر کریں تر تو سب ہی کو لگتا ہے نا پوچھا انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو اس لئے کہہ آپ انسانوں میں سے ہیں اب اس کی حمد بڑھ گئی یہ قریب آیا کہ یہ راستہ میرا بنایا ہوا ہے یہاں کوئی آئی نہیں سکتا تم کیسے آگئے اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور ایسے ایسے میں اب اس کی حمد اور بڑھی کہ اکیلی ہے کچھ کر نہیں سکتی آپ غور کر رہے ہیں کمال یہ نہیں ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع نہ ملے اور وہ پارسا رہے کمال یہ ہے کہ موقع ملے گناہ کا اور گناہ نہ کرے آپ غور کر رہے ہیں کمال یہ ہے کہ اگر موقع مل جائے گناہ کا پھر بھی گناہ نہ کرے یہ ایمان کی بلندی ہے یہ سردار کی بلندی ہے اسے موقع مل گیا ہائی ٹاکو ذہن میں رہے لیکن کہے کیا اس نے سوچا کہ اکیلی عورت ہے کچھ کر نہیں سکتی ہے میں جو چاہوں وہ کروں یہ اس کے قریب گیا اور اس پہ ہاتھ رکھ دیا نامہرہ باورا سائی سوچو کریں گے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا اس نے محسوس کیا کہ جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس عورت کی طرف وہ عورت بیت کی لکڑی کی طرح کام رہی ہے تبجھو آپ چاہے جو قیمت لگا کے اسے سنیے گا لیکن تبجھو وہ بیت کی لکڑی کی طرح کام رہی ہے اس نے فورا اس سے کہا یہ کام کیوں رہی ہو یہ لڑت کیوں رہی ہو یہ خوف تمہارے اندر کیوں ہے کہ یہ خوف خوف خدا ہے تبجھو کریں یہ خوف خوف خدا ہے کہ کیا مطلب بھائی تبجھو کیا مطلب کہ آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اتنا کہنے کا کلیجہ چاہیے وہ عورت ہے عورت چاہتا آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے چونکہ آج میرے ساتھ گناہ ہونے جا رہا ہے اس لیے میں اپنے اللہ سے ڈر رہی ہوں جس جملے کے لیے میں یہاں تک لے آیا ہوں یہ جملہ اگر دل میں پہنچے تو مجھے بتائیے گا روح تازہ ہو جائے تو فوراً اس ڈاکو کے ذہن میں خیال آیا یہ گناہ نہیں کر رہی ہے تو اتنا کر رہی ہے میں کر رہا ہوں تو مجھے کتنا ڈرنا چاہیے نہیں تو بجھو کر رہے آپ یہ نہیں کر رہی ہے تو اتنا کر رہی ہے میں گناہ کر رہا ہوں مجھے کتنا ڈرنا چاہیے اس نے کہا کیا چاہتی ہے اس کے ذہن میں خوف خدا آیا گا کیا چاہتی ہے کہ مجھے خدا کے لئے چھوڑ دو اس نے کہا جا سجھ خدا کے لئے چھوڑ دیا اب کیا چاہتی ہے کہ مجھے کسی ہے اسی جگہ لے جا کے چھوڑ دو جہاں سے میں اپنے گھر چلی جاؤں اس نے کہا ٹھیک ہے یہ لے گیا دوسرے سرے پر لے جا کے جنگل کا جو دوسرا سرہ تھا اسے راستہ معلوم تھا اس نے کہا یہاں سے میں چلی جاؤں گی شکریہ اس ڈاکو نے کیا کیا اس کے ذہن میں تھوڑی دیر کے لئے یہ خیال آیا یہ اپنے چھوڑی کے لئے توبہ نہیں کی ابھی اس نے اپنی ڈکائٹی کے لئے توبہ نہیں کی ابھی اس نے تھوڑی دیر کے لئے یہ خیال آ گیا کہ یہ گناہ نہیں کر رہی ہے تو اتنا ڈر رہی ہے میں کر رہا ہوں تو مجھے کتنا ڈرنا چاہیے خدا کے لئے اسے چھوڑ دیا ورنہ چاہتا تو جو چاہے وہ کرتا اختیار تھا اس کا چھوڑ دیا یہ سکے کا ایک روح دوسرا روح اب جو جنگل کے باہر اسے لے جا کے چھوڑ دیا تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت چلی گئی اب اس نے دیکھا کہ ایک عابد ہے جو وہاں عبادت کر رہا ہے توجہ صاحب ایک عابد ہے جو عبادت کر رہا ہے نماز پل رہا ہے یہ وہی رک گیا جب عابد کی عبادت ختم ہوئی نماز تمام ہوئی تو یہ قریب گیا کہ جناب آپ آگے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں سفر آپ کا ارادہ ہے کہ ہاں میں نماز کے لئے یہاں رک گیا تھا اپنے اللہ کی عبادت کے لئے اب آگے جاؤں گا کہ مجھے بھی لے چلیے مطلب آپ ساتھ میں مجھے بھی لے چلیں اس نے کہا میرے پاس کوئی سواری تھوڑی ہے میں تو پیدل آدمی ہوں پیدل چلا جاؤں گا کہ میں بھی پیدل ہی چلوں گا آپ مجھے لے چلیے کہ پھر لے چلنے والی بات کیا ہے سمجھ جو کریں گے صاحب پھر لے چلنے والی بات کیا ہے میں بھی چلتا ہوں آپ کہاں نہیں میں ایسے تو نہیں جاؤں گا آئی آمادہ ہو جائیں میں ایسے تو نہیں جاؤں گا کہ سب کیسے جائیں گے آپ کہ آپ نے ابھی خدا کی عبادت کی ہے آپ خدا سے دعا کریں چونکہ گرمی بہت آئے دھوپ بہت آئے بادل آ جائے وہ ہم پہ ستایا کرے اور ہم ستایا میں سلیں آپ اتیا کہتا ہے عزیب آدمی ہو ایسے کیسے میں دعا کروں گا تحید چاہیے سنیے گا کہ کیا گا نہیں آئے گا کہ ایسے کیسے میں دعا کر دوں گا تو بادل آ جائے گا کہ کیوں نہیں آئے گا کہ آ جائے گا یہ ڈاگو کہتا ہے آئے گا وہ عابد کہتا ہے نہیں آئے گا کیوں تو اس نے ایک جملہ کہا جو اس لکھا ہے کتاب میں اس نے کہا ابھی تم کیا کر رہے تھے کہ اللہ کی اطاعت کر رہا تھا کہ کیا اللہ تم سے چھوٹا ہے کہ کیا مطلب کہ تم اس کی سنو وہ تمہاری نہیں سنے گا نہیں توجہ کر رہے تھا سلامات پر یہ کہ محمد وعال محمد تم اس کی سنو وہ تمہاری نہیں سنے گا کہ دعا کرو تو صحیح اب اس نے کہا ٹھیک ہم دعا تو کر دیں گے آپ آمین کہیے کہا ٹھیک ہم آمین کہیں گے اب اس نے ہاتھ کو اٹھایا مالک ایک عجیب بندہ گلے پڑ گیا ہے میں اپنی سوال میں کہوں ایک عجیب بندہ گلے پڑ گیا ہے یہ کہہ رہا ہے تو بادل بھیج دے مالک بھیج دے بادل تاکہ میں اسے لے کر چلا جاؤں اس نے دعا کی ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے آمین کہا بادل آ گیا بہت آسانی سے آپ نے سن لیا اس نے آمین کہا بادل آ گیا توجہ اب جس چملے کے لیے میں آیا ہوں یہ دو تین ملین بہت اہم ہے بادل آ گیا اب جو بادل آیا اب جو بادل آیا دونوں اس بادل کے سائے میں چل رہے ہیں عابد بھی بادل کے سائے میں ہے دادو بھی بادل کے سائے میں ہے مگر دونوں کی سوچ الگ ہے مجھے اس سوچ پر دورا چاہیے دونوں کی سوچ الگ ہے عابد آگے آگے چل رہا ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میں کتنا برا عابد ہوں میں تو مستجاب الدعوات ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری دعائے خبا قبول کرتا ہے اس کا مطلب میری نمازیں قبول ہو گئی میرا روزہ قبول ہو گیا میرا رکو قبول ہو گیا میرا سلام قبول ہو گیا میرا کلام قبول ہو گیا ادھر وہ اپنی عبادتوں کے غرور میں آگے جل رہا ہے ادھر یہ داگو ہے واہ 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 کتنا چھا عابد ہے کاش کہ میں بھی ایسا ہی ہوتا اس کی دعائے قبول ہو جاتی ہے اس کا سجدہ قبول ہے وہ اپنی عبادتوں کے غرور میں آگے جا رہا ہے یہ اپنی گناہوں کی پشہ مانی میں پیچھے چل رہا ہے وہ عبادتوں کے غرور میں آگے یہ اپنی گناہوں کی پیشت پشہ مانی میں اب دونوں چلیں کچھ دور چلنے کے بعد توجہ کریں گے کچھ دور چلنے کے بعد دیکھا گیا کہ عابد اس طلب گیا باہر داکو اس طلب گیا راستہ دونوں کا چھنچ ہو گیا راستہ تبدیل ہو گیا اب جو راستہ تبدیل ہونا تھا تو عابی نے اس ڈاگو سے کہا بھائی یہی تک اب اس کے آگے آپ کو اکیلے جانا ہے میں تو یہاں سے جاؤں گا تک انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ساتھ اتنی دور کی لفٹ مل گئی یہی بہت بڑی بات ہے چلو کوئی بات نہیں اب جو الگ الگ ہوئے تو عابی نے محسوس کیا اس کے سر پہ دھوم آگئی ہے اب جو سر اٹھا کے دیکھا تو اس کے سر پہ دھوم ہے تاہا اس ڈاگو کے اوپر جا رہا ہے بادل اس ڈاگو کے اوپر جا رہا ہے یہ پریشان ہو گیا واپس آیا بھائی کر کے کیا ہے ہو ہو کون کر کے کہا کچھ بھی نہیں جملہ سنیے گا یہ روایت کا جملہ تو نہیں ہے لیکن جو میں سمجھا ہوں شاید اس نے ضرور کہا ہو مجھے یہ تو پتہ ہے کہ یہ بادل میری طور سے نہیں تمہاری آمین سے آیا ہے میں گھوڑ کر رہا ہے یہ بادل میری طور سے نہیں تمہاری آمین سے آیا ہے کیا کر کے آئے ہو کچھ بھی نہیں Hugh تو کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا کر کے آئے ہو کچھ بھی نہیں اسے کہتا تم سے کیا کیا ہے پورا شیڈول بتاؤ اب جو اس نے اپنا شیڈول بتایا تو اس میں وہ واقعہ بھی جو واقعہ وہ جنگل والا تھا خدا کے لئے چھوڑ دیا تھوڑی دیر کا تکوہ اس کے ذہن میں آیا آپ گھوڑ کر ہیں اسے میں کہا یہ جو تکوہ تمہارے ذہن میں تھوڑی دیر کے لئے آیا یا میری عبادتوں پہ بھاری پڑ گیا نہیں خور کریں سلوات پر یہ کہ محمد والے محمد یہ جو تھوڑی دیر کا تقویٰ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں چاہے جیسے سن لیجئے گا مولا کائنات کے چاہنے والوں کے درمیان ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ تھوڑی دیر کا تقویٰ اس کے دل میں آیا اللہ نے مستجابت دعوات بنا کے بادل پہ اختیار دیا نا کہ وہ چاہے جب تو بادل بلالے نہیں آپ گوری نہیں کر رہے ہیں تھوڑی دیر کا تقویٰ اس کے ذہن میں آیا تو اللہ نے اسے اختیار دے دیا نا کہ بادل پہ اختیار ہو گیا وہ چاہے تو اپنی آمین کے ذریعے سے بادل بلالے اب ہم سے نہ کہنا علی کا قبضہ زمین پہ بھی کیسے ہے آسمان پہ بھی قبضے ہیں سورج پہ بھی کیسے ہیں چانج پہ بھی کیسے ہیں کائنات پہنی کا قبضہ اگر تھوڑا سا تقویٰ آدھائے تو اللہ اتنی طاقت دیتا ہے تو جسے خدا امام المتقین بنا کر بھیجے گا اسے کتنی طاقت دے کے بھیجے گا ایک بار اور صلوات پڑھئے گا محمد و آل محمد آپ گھر کریں تقویٰ اختیار کریں علی کے ساتھ ہو جائیں آپ نے بیعت کر لی ہے خدا کے لیے اس بیعت کو توڑنا نہیں آپ گھر کریں خدا کے لیے مولا کے ہاتھ میں بیعت ہو گئی ہے دو تین روز پہلے قدیر میں آپ نے تجدید قدیر تجدید بیعت کا دن ہے قدیر تجدید ایمان کا دن ہے آپ نے بیعت کرنی ہے اب اسے توڑیے گا نہیں اب پورے ایک سال اپنی حیات کو علی کے قانون کے اور علی کے قول سے مطابق دھال دیجئے میرا مولا چاہتا کیا ہے میرا مولا کن سے ملنے کے لیے کہہ رہا ہے میرا مولا کن سے ملنے کو منع کرتا ہے میرا مولا کیا چاہتا ہے میرا مولا کیا نہیں چاہتا ہے یہی حیات کا مقصد بنا لو تب واقعا حقیقی غلامانِ قدیر کہلاؤ گے آپ کون کر رہے ہیں تقریر مکمل کر دی اسے کئی جزہ پڑھ چکا ہوں میں چاہتا ہوں اتنا بڑا مجمع یہاں پہ ہے آپ حضرات کے درمیان بھی یہ جملہ پہوچا لے جاؤں سب نے بیعت کر لی قدیر میں جتنے تھے اپنے برائے جو کچھ بھی تھے سب نے بیعت کر لی ایک آدمی حارج وہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو تو مان لیا اب آپ اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے آپ گور کر رہے ہیں اس نے بیعت نہیں کی آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر خدا کی طرف سے ہے تو مجھ پہ ابھی عذاب نازل ہو جائے سَعَلَسَائِلُنْ بِعَضَابِنْ بَحْتَوِنْ آپ گور کر رہے ہیں اس نے کہا مجھ پہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے ابھی وہ ملہ ہی نہیں تا کہ سارے مفسرین نے لکھا کہ آسمان سے پتھر آیا اور کاسف محکول یہ بھی موسا بن گیا آپ گور کر رہے ہیں پتھر آیا اور خدا کا عذاب یہ بحثیل جہانم ہو گیا آسمان سے دو بار پتھر گرے سوچھو کر لیں آخر کے دو تین پانچ پنا آسمان سے دو بار پتھر گرے ایک بار عبابیلوں کے ذلگے سے کعبے کی حفاظت میں اور ایک بار مولول کعبہ کی حفاظت میں دلائیت کے لئے خیر عذاب آگیا فوراً اسی میدان غدیر میں نہ جملے کو کہہ رہا ہوں بدل کے جملے کی قتل کر لینا اسی ایک میدان غدیر میں جہاں پر تین دن تک تولہ ہوا ہے وہی آخر میں تبرہ بھی ہوا ہے آپ گور کر رہے ہیں تہاں تولہ ہوا ہے وہاں تبرہ بھی ہوا ہے یہ تبرہ ہی تو تھا جو اس نے عذاب آگیا اور پتھر آسمان سے گیرہ میرا سوال جواب باد قطع قرآن کہہ رہا ہے لن تجیدہ لسنت اللہ تبدیلہ توجہ کریں گے لن تجیدہ لسنت اللہ تبدیلہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی یہ دعویٰ قرآن ہے اللہ کی سنت بدلتی نہیں اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی تو پھر سنتِ الٰہی کیا ہے بتائیں یہ ایک لفظ سنیے سنتِ الٰہی اور یہی پر ایک منٹ میں تقریر مکمل یہ سنتِ الٰہی ہوتی کیا ہے کہ سنتِ علاہی یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی نے مطالبہِ ازاد کیا اللہ نے موقع دیا سوجہ کریں تھا جب بھی کسی نبی نے امت سے ناراض ہو کر یا امت کی نافرمانیوں کی وجہ سے مطالبہِ ازاد کیا اللہ نے موقع دیا اور موقع دیتا چلا دیا جنابِ نو نے تین سے پانچ مرتبہ روایت ہے پروردہ دار ازاد نہیں اور دیکھو اور خدمت کرو اور کام کرو اور تبلیغ کرو شاید کچھ لوگ اور صدر جائیں شاید کچھ لوگ اور آ جائیں جنابِ نو داخل میں چار پانچ بار کے پریشر کے بعد پھر اللہ نے عذاب نازل کیا جنابِ موسیٰ نے عذاب کے لئے کہا کہا نہیں موسیٰ ابھی اور کام کرو جنابِ یونس نے عذاب کے لئے کہا نہیں یونس ابھی اور کام کرو شاید کچھ لوگ اور آ جائیں کچھ لوگ اور آ جائیں جتنے بھی نبی سے جب بھی عذاب کا مطالبہ کرتے تھے آوازِ قدرت آئے کی آتی تھی نہیں ابھی کام کرو ابھی تملیش کرو ابھی محنت کرو شاید کچھ لوگ اور آ جائیں شاید کچھ لوگ اور آ جائیں شاید کچھ اور سُدھر جائیں شاید کچھ اور اچھے بن جائیں تو پروردگار جب تُو نے سنت یہ بنا دی تھی کہ جب مطالبہِ عذاب ہوگا تو تُو موقع دے گا تاکہ سُدھر جائے موقع دے گا چانس دے گا تاکہ ادھر آ جائیں تو مالک اگر کسی نے میدانِ قدیر میں مطالبہِ عذاب کیا تھا تو تجھے موقع دے دینا چاہیے تھا کہ شاید سُدھر جائے اجبنی آبازِ پروردگار ہے یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا سب کے سُدھرنے کے چانسے علی کے دشمن کے سُدھرنے کے چانسے نہیں ہے سلوات پر یہ گا محمد وعالبہ سب کے سُدھرنے کا چانس ہے لیکن اگر دشمن اہلی آگے ہے تو سُدھرنے کا چانس نہیں اس لیے کہ یہ دشمنی تربیت کی خرابی کی وجہ سے نہیں ولدیت کی خرابی کی وجہ سے آتی ہے سلوات بہاوازِ بلان اللہ 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 پروردگار ہماری اس مقتصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما پروردگار ہم سب کو حقیقی غلامانِ غدیر میں شمار فرما پروردگار ہم سب کے گناہنے کبیرہ اور شغیرہ کو معاف فرما مالک ہمارے والدین کے گناہنے کبیرہ اور شغیرہ کو معاف فرما مالک جن کے والدین بہاہیات ہیں انہیں سیعت و تندرستی انعیت فرما جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما پروردگار ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما مالک جو لوگ بے روزگار ہیں روزی انعیت فرما جو لوگ برسر و روزگار ہیں ان کی روزی میں ترقی انعیت فرما پروردگار تجھو واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا جہاں کہیں بھی شیانِ علی اور محبانِ علی ان کی جان مال عزت آفرو کی حفاظت فرما علماءِ علام اور مراجِ اکرام کا سایہ ہمارے سلو پر قائم و دائم رس پروردگار تجھو واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکان تصمیون علی